اسلام دوستو آپ دیکھ رہے ہیں خالی ٹیکنکل بھی چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کیمرہ ڈیویو کرنے والے ہیں ان ڈیپتھ فل کیمرہ ڈیویو کریں گے ویوو وی ٹوانٹی ون کا دوستو یہ جو سمارٹ فون ہے ساٹھ ہزار کے اندر پاکستان کے اندر لوچ کے گیا ہے ویوو کی طرف سے اور اس کی ایک ہی خاصیت ہے جو کہ ویوو کی طرف سے زیادہ ہائی لیٹ کی جاری ہے وہ ہے اس کا کیمرہ تو اس کا ٹیسٹ اوٹ کریں گے جو بیک کی طرف تین کیمرے ہیں فرنٹ کی طرف ایک بڑی سیلفی 44 میگا پکسل کی وہ کیسا پرپنگ کرتی ہے کیسی آپ کو ایمیجز دیکھنے کو ملتی ہیں کیسی آپ کو ویڈیو کوالٹی دیکھنے کو ملتی ہے اوورال یہ فون ساٹھ ہزار کے اندر خریدنے کے قابل ہے یا نہیں تو ویڈیو کو سناٹ کرتے ہو جان لیتے ہیں مکمل ڈیٹیل سے دوستو اگر آپ اس فون پہ ساٹھ ہزار پہ انویسٹ کرنے جا رہے تھے جو کہ ایک ہیوڈ اماؤنٹ ہے تو برائی میر ورن یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں کیونکہ اس ویڈیو کے اندر اس کے اگر کوئی مسئلے ہیں وہ بھی کلیر ہو جائیں گے اگر اس کی کوئی اچھی باتیں ہیں وہ بھی آپ کو بیان کر دوں گا کہ آپ کے لئے آسانی ہو سکے کہ آپ کی نیڈ کے مطابق ایک اچھا سمارٹ فون آپ خرید سکیں دوستو اگر موبائل فون کی کچھ سپیسیفیکیشن کے حوالے سے بات کیجئے جو کہ کیمرہ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے مطلب کہ کتنے میگا پکسل کے اس کے اندر کیمرہ لگائے گئے ہیں دوستو بیک کی طرف 64 میگا پکسل کا ایک بڑا مین سینسر ہے جو کہ 1.8 پیشن کے ساتھ آتا ہے اور اس کے اندر OIS مطلب کہ Optical Image Stabilization کو آپشن دیکھنے کو ملتا ہے اور یہی اس فون کی خاص بات ہے کہ اس کے بیک کیمرہ اور فرنٹ کیمرہ میں ایک ایسی ٹکنولوجی ہے جس سے اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں پکچر کہہ چکے ہیں تو آپ کا موبائل بلکل بھی ہلے گا نہیں آپ بیسکلی موبائل کو بھی شک ہلا دیں لیکن آپ کی جو ایمیج ہے وہ خراب نہیں ہوگی آپ کی ویڈیو کوالٹی اس طرح کی نہیں آئے گی ہلی ہلی سمجھ رہا سمجھ رہا ہلی 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 آپ جو ہے سٹیبلائز ویڈیو کونٹنٹ لے پائیں گے سٹیبلائز ویڈیو اس سے کیپچر کر پائیں گے اور یہ نو کروپ ہوتا ہے مطلب کہ کچھ بھون ہوتے ہیں وہ کروپ کر دیتے ہیں مطلب کہ زوم دین کر دیتے ہیں جب ایک سٹیبلائز ویڈیو بناتے ہیں اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ ویڈیو لینا چاہے ویسا لے سکتے ہیں بہت آسانی سے اور یہاں دوستو میں ایک اور بات آپ کو کلیر کرتا چلوں اس کے جو دو باقی کیمرہ ہیں ایک تو آٹھ میگا بیسل کا ایک آلٹرا وائٹ سنسر ہے جس کی کوالٹی میں آپ کو بتا دوں گا اور ساتھ میں دو میگا بیسل کا ایک میکرو سنسر ہے دوستو اگر فرنٹ سائٹ کی بات کریں کیونکہ فرنٹ سائٹ کے اندر اس کے کافی بڑی سیلپی دی گئی ہے 44 میگا بیسل کی سیلپی ہے ایف ڈو پر اوئی پرچل کے ساتھ بیک اور فرنٹ پہ آپ کو 4K 30FPS کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے لیکن 4K پہ OIS کام نہیں کرے گا 1080 60FPS تک OIS کام کرے گا باقی نہیں کرے گا اور اس کے اندر سلو موشن کا اپشن دیا گیا لیکن سلو موشن نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں سلو موشن کچھ خاص نہیں ہے بلکہ تھوڑا بہت سلو کرتا ہے اور اس کے اندر سپیشلی 960FPS یا 460FPS یا 48FPS کا مون نہیں دیا گیا تو آپ کہہ سکتے ہیں سلو موشن ایک نارمل حالات کا ہوگا دوستو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فرنٹ کیمرا کی فرنٹ کیمرا کی آپ پکچر کوالٹی دیکھ رہے ہیں یہ انڈور لائٹنگ میں ہے جہاں لائٹنگ تھوڑی کم تھی تو اس طرح کی کچھ کوالٹی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ آؤٹڈور لائٹنگ میں ہے دوستو اس کا جو فرنٹ پورٹیٹ تھا وہ تھوڑا سلگل کر رہا تھا فرنٹ پورٹیٹ کے اندر کافی زیادہ مسئلے مسائل تھے کہیں کہیں بہت اچھی ایڈیکشن تھی کہیں کہیں بلکل ہی اچھی نہیں تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا فرنٹ کا آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو مل رہا ہے بیک لائٹ سے فرنٹ لائٹ سے آپ کو ہر طرح کی ٹون میں ایویلیبل ہے مطلب کہ زیادہ تر اس کی اور ہی سٹرائپ ٹون آتی ہے تو یہ انڈور کا تھوڑا سا ریزلٹ ہے جہاں لائٹنگ کنڈیشن تھوڑی نارمل تھی اور اس طرح کا آپ کو کچھ ریزلٹ یہ پروائیڈ کر رہا تھا تو دوستو اگر ہم فرنٹ کیمرہ کی بات کریں کیونکہ دوستو فرنٹ کیمرہ کی قوالٹی مجھے بیک کیمرہ سے زیادہ عصم لگ رہی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کیمرہ کے اندر بھی OIS ہے لیکن مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ فرنٹ کیمرہ کا OIS بیک کیمرہ سے کم کام کرتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ قوالٹی ایمپروڈ ہے لیکن OIS بیک کیمرہ کا زیادہ ایمپروڈ تھا زبردست گوار کالٹی بڑی زبردست ہے تھوڑا بوکے میں مسئلہ کر رہا تھا باقی اوکے دوستو اس فون کے فرنٹ کیمرہ میں بھی آپ کو فور کی اپشن دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کیمرہ سے ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کے اندر بھی OIS کافی زیادہ بہترین ورک کر رہی ہے تو کافی زیادہ کیمرہ کو گمار ہو ابھی تھوڑا سا چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ OIS کائسی ورک کر رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کافی بہترین اسٹرین قوالٹی آری کیونکہ کیمرہ کبھی ہیل نہیں رہا ہے اور کافی اچھی OIS ورک کر رہی ہے ہمار صاحب دی تو یہ بیک کیمرہ کی کچھ ایمیجز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹرین کی کچھ بیک کیمرہ سے قوالٹی دیکھنے کو مل رہی تھی بیک کیمرہ کے جو اے آئی مور تھا وہ کلرز کو کافی زیادہ انہینس کر رہا تھا لیکن سیم پروبلم دوستو یہاں مجھے دیکھنے کو مل رہی تھی بوکے کافی عجیب طریقے سے ورک کر رہا تھا دوستو کہیں سے فیس کٹ کر دیا کہیں سے کان کٹ کر دیا عجیب سے معاملات تھے لیکن دوستو اگر بات کریں مزید فوٹوز کی تو فوٹوز کی شاپنیس فوٹوز کی کلرز مجھے کافی اچھے لگے کیونکہ اوپو اور ویوو کے فون یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کلرز کو کافی زیادہ بوسٹ اپ کرتے ہیں کافی زیادہ انہینس کر دیتے ہیں تو اس طرح کی کچھ فوٹو کوالٹی آپ کو دیکھنے کو مل رہی تھی نیلے کو زیادہ نیلا کالے کو زیادہ کالا اور جو ہر کلر ہے اسے انہینس کر کے دیا جا رہا تھا اور یہاں کچھ الٹر وائٹ کے سیمپل ہے نورمل وزیز الٹر وائٹ میں نے کمپیریزن کیا اب آپ کو بتایا کہ الٹر وائٹ کیمرہ کتنا الٹر وائٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں الٹر وائٹ کیمرہ کا رزلٹ بھی آپ کو کافی اچھا کافی بہترین دیکھنے کو مل رہا ہے ہر چیز بہت بہترین ہے یہ ہے جی ویوو وی ٹونٹی وان کا بیک کیمرہ اور اس ٹائم جو مائک کوالٹی ریکارڈ ہو رہی ہے بیک کیمرہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں او آئی ایس کافی اچھے طریقے سے ورک کر رہا ہے لیکن جب میں موائل کو موڑتا ہوں تھوڑا سا بیک آتا ہے تھوڑا سا سلو ہے آئی ایس لیکن ورک کر رہا ہے اس پون کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جسرہ ایک کوالٹی ہے ابھی ہم سوپر وائٹ اینگل پر شفٹ ہوں گے یہ ہے جی اس موائل فون کا سوپر وائٹ اینگل کیمرہ اور وہ اس طرح کی اچھی میجیز آپ کو پروائیڈ کرتا ہے میرے خیال سے کافی اچھی کوالٹی ہے لیکن اس کے اندر بھی اگر ہوا ہی اس کی بات کریں تو تھوڑا سلو ہے باقی کام سے ہی کر رہا ہے کوئی بھی لیگ وغیرہ نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی لیگ وغیرہ نہیں ہے اگر میں تھوڑا سا چل کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں موائل بھی جیسے پیچھے جائیں گے تو اگر میں چل کے بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں تو کسی بھی قسم کا یہاں جو ہے وہ ہلنے کا نشان نہیں آرہا تو اس کے اندر اپٹیکل ایمیز ٹیبلیزیشن یہ جو دوستو ویڈیو پالٹی ہے اس ٹیم بیک کیمرہ کی ہے جو کہ 4K 30F پر ریکوڈ ہو رہی ہے اور مجھے اچ بی آر ٹائرمک رینج اور کنٹراس لیول بہت ہی کمال لگ رہے ہیں بہت ہی نیچرل ویڈیو گرافی اس پون کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ نیچرل ہے ابھی دوستو آپ نے دیکھ لیے کچھ سیمپل شورٹس اب میں آپ کو کچھ کلیر کرتا چلوں کہ یہ موبائل فون کیا ساٹھ ہزار کے اندر خریدنے کے قابل ہے دوستو جتنا کیمرے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اتنا مطلب کے خاص نہیں ہے بس OIS اس کے اندر فیچر ہے جو سپیشلی لوگ OIS کے لیے مطلب کہ ان کی جو ویڈیو ہے وہ کافی زیادہ سموتھ آئے اس کے لیے لینا چاہتے ہیں تو وہ اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر باقی بات کریں دوستو آپ کو تیس ہزار سے چالیس ہزار کے فون میں بھی ایسی کوالٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے سیم کوالٹی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اوپو کے کسی فون کو آپ اٹھا لیں اوپو کے فون کے اندر آپ کو کوالٹی دیکھنے کو مل جائے گی ایسا کہ دوستو اوپو کا جو بھی ڈیوائز ہے بے شک وہ اوپو پرائز ہے یا پھر اس کے اندر آپ کو جو ہے پروسیسر اچھا نہیں دیکھنے کو مل رہا لیکن اس کے اندر کیمرا کوالٹی کافی اچھی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر کچھ مسئلے مسائل مجھے دیکھنے کو ملے جو کہ ہائیلائٹ کرنا میرا فرض بنتا ہے کہ اس کے اندر پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ سیلفی لیتے ہیں یا پھر آپ بیک کیمرا سے فوٹو لے رہے ہیں تو اس کا پورٹیٹ کا بھی ایب نورمل طریقے سے بیہیو کرتا ہے اس کا پورٹیٹ جو ہے وہ نیچرلی صحیح سے ہو نہیں پاتا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بیک کی طرف ڈیپ سینسر نہیں ہے شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے یا دوستو فرنٹ کی طرف کہیں کئی ایڈیٹیکشن کر رہا تھا لیکن بیک کی طرف ایک جگہ دو جگہ مجھے ایسا لگا کہ بلکل ہی بندے کے فیس کو کٹ آؤٹ کر دیا اس نے تو مطلب کہ وہ عجیب سا لگ رہا تھا اس کے اندر آئی ڈیٹیکشن کا فیچر ہے لیکن وہ صحیح سے کام نہیں کر رہا تھا اور اس کے علاوہ دوستو اگر ایمیج کوالٹی ویڈیو کوالٹی کی بات کریں مجھے کافی امپریسیف مون لگا اس کے اندر جو ویڈیو کوالٹی تھی وہ ایش ڈی آر موڈ میں کافی کمال کی نکل کے آ رہی تھی کانٹرانس لیول کافی اچھا تھا کافی اچھے مطلب کہ نیچرل ویڈیو آ رہی تھی لیکن اگر فوٹوگرافی کی بات کریں فوٹوگرافی کے اندر یہ آٹومیٹیکلی اے آئی کلرز بھر دیتا ہے اور آپ کا ایسا لگتا ہے کوئی ڈرامیٹک فلم چل رہی ہے کوئی بہت سے مطلب کہ رنگ بھرنگے کلر بھر جانے آپ کے امیج کے اندر اور کہیں کہیں اگر بیوٹی موڈ آپ آن نہیں کرتے ہیں تو کہیں کہیں تھوڑا سا آپ کو آپ کے ٹون کو بلیکش کر دیتا ہے اور اپنی مطلب کہ پکچر کو شاپ کرنے کے لیے تھوڑا سا انہینس کر دیتا ہے جو اے آئی موڈ ہے اس کا مجھے کافی اچھا نہیں لگا باقی پورٹیٹ موڈ اور نارمل موڈ کافی کمال کا وقت کر رہا تھا اور اگر الٹر ویڈ سینسر کی بات کریں وہ بھی کافی کمال کا وقت کر رہا تھا تو آپ کیسے ہیں لیکن دوستو اس کے کیمرہ کو مزید امپروف کیا جا سکتا تھا شاید سوفٹر وائز اپ ڈیٹ دے کے بھی وہ اسے مزید امپروف کی جائے لیکن اگر ہم کسی کو میں سجیسٹ کروں کہ سکسٹی کے میں کوئی ڈیڈی کےٹیڈ کیمرہ ڈیوائز لے تو میرے خیال میں یہ وہ ڈیوائز نہیں ہوگی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہو اس کی کیمرہ فیچرز اس کے کیمرہ کیسے ورک کرتے ہیں اس کے کیا کیا فیچرز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ یہ ڈیوائز لیتے ہیں آپ کو کیسی پرفارمنس لے ڈیوائز پروائیڈ کرے گی دوستو آج کی ویڈیو بھی تنہی تنہی تھا پھر مانگونے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ